نمشکار میں ہوں انگیدہ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سری بیگ نیوز فیلحال حسار شہر میں موجود ہوں جہاں میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اپولو ہسپیٹل ہے اپولو ہسپیٹل کے ٹھیک نیچے پولیس بل تینات ہے بھاری پولیس بل فیلحال تینات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کیول اتنا بلکہ بھاری بیریگیٹنگ بھی کی گئی ہے اپولو ہسپیٹل کے سامنے کی گئی ہے کیا ہے یہ ماملہ کیوں جو ہے آخر کار حسار شہر کے اندر کسی ہسپیٹل کے آگے یہ ترم بھاری پولیس بل تینات ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں گی یہ جو ہسپتال ہے یہ حسار شہر کے ویدھائک ڈاکٹر کمل گپتہ کا ہے اور جس طریقے سے گرنام سنگھ چڑھونے نے یہ اناؤنسمنٹ یہ تھے کہ دھان کے فسل کی خرید نہ ہونے کے وجہ سے آج سبھی ایمیل ایز ایمپیز کے گھر کا غیراب کیا جائے گ تو اسی کے چلتے آج جو ہے سبھی ایمیل ایز ایمپیز کے گھر کا غیراب ہونا ہے کسانوں کو پہنچنا ہے لیکن اس سے پہلے تیاریوں کے سوروپ میں پولیس جو ہے ہر ایک ایمپی ایمیل ای کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اس بیچ ویدھائک جوگرام سیہاگ کا بھی ایک بڑا بیانہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پولیس جو ہے یہاں آئے یا وہ پولیس کو روز بول دیتے ہیں کہ یہاں مت آیا کرو اور پھر بھی جو ہے پولیس پرشاسن روز ان کے دروازے آ جاتا ہے ایسا جو ہے بیان جو گرام سیہاگ نے ابھی ابھی دیا ہے اور پھر ہالا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کسانوں کے آنے کا کوئی نام دراز جو ہے نہیں ہے لیکن پولیس جو ہے اپنے تیاریوں سے چلتے ہیں سبح سے ہی آج کھڑی ہوئی ہے حسار شہر میں تقریباً تین سے چار تھکانوں پر جو ہے آپ اسی طریقے سے پولیس بل کو تناہ توتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ بیریگیٹنگ ابھی شٹارٹ کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے آرے جانے والوں کو بھی کہیں نہ کہیں اب دکت ہونے شروع ہو گئے حالانکہ جو یہاں کے آس پاس کے دکاندار ہیں وہ بھی جو ہے اس چیز سے کافی پریشان رہتے ہیں اور آئے دن کیوں کی روز کی روز نیا ہنگامہ ہوتا ہے روز کی روز پولیس کی جو ٹکڑی ہے یا پولیس بل جو ہے یہاں پر تینات ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بیریگیٹس آئے دن لگا دیا جاتے ہیں اور مشکل میں فرس جاتے ہیں یہ بیچارے دکاندار جن کی بکری جو ہے صرف اور صرف امیلے صاحب کے کر کے بند ہو جاتی ہے یعنی کہ امیلے صاحب کا پڑوسی ہونا بھی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے گناہ ہو گیا ہے تو بھئی فیلحال اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرتے نہیں ہے ساتھ ساتھ جڑے رہیے کومنٹ کر دیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہے جو دھان کی خرید جل سے زل ہو جانی چاہیے تھی ایک تاریخ سے پہلے وہ ہو جانی چاہیے تھی آج دو اکتوبر ہے مہاتمہ گاندی کی جوئنٹی ہے اور آج بھی جو ہے ابھی تک جو ہے کوئی بھی ناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے حالانکہ سرکار نے کہا تھا کہ پندرہ جون سے جو ہے کسان دھان لگانے شروع کرے اور اس کے ٹھیک تین مہینے بعد جو ہے یہ فسلیں خرید شروع ہو جانی چاہیے تھی مگر پکھی ہوئی فسل بھی جو ہے ابھی تک شروعات نہیں ہوئی ہے تو فیلحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہسار شہر کے ویدھائک ڈوکٹر کمل گپتا جو ہے فیلحال ان کے گھر کے سامنے جو ہے پولیس بل تینات ہے حالانکہ صبح جب ہم یہاں پہنچے دیں جو پولیس بل اور بھی بھاری ماترہ میں تیناتہ ڈی ایس پی اپی منیو بھی جو ہے یہاں پر موجود تھے اور ابھی بھی جو ہے وہ یہاں سے شاید گئے ہیں اور پولیس بل جو ہے تھوڑا سا ادھر ادھر اب جو ہے چڑھا گیا ہے لیکن پیسے دیکھا جائے تو ابھی ان کے گھر کے گھراب کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ ویدھائک صاحب تو ہیں ہی نہیں اور اس طریقے سے گرنام سنگھ چڑونی جی نے کہا بھی تھا کی ان کے گھر کا کوئی کتا بھی باہر نہ نکل پائے ایسے ان کے شبت تھے میرے نہیں ہیں ان کے شبت کچھ اس طریقے سے تھے لیکن ویدھائک صاحب تو کسانوں کے آنے سے پہلے ہی نکل چکے ہیں یہاں پہلہال جو ہے وہ موقع پر موجود نہیں ہے یہاں دکانداروں سے چلیے باتشیت کر لیتے ہیں ان سے بھی ایک بار آپ کو پوچھوا دیتی ہوں کہ ان کو کیا سمجھا ہو رہی ہے دیکھیں کہ گاڑیوں کو نکلنے میں بھی تھوڑی سی کہیں دکت اب آئے گی کیونکہ یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا روک روک کر کے وہاں کو نکالا جا رہا ہے مجھے یہ بتائی نیچے آ جائے یہ تھوڑا سا یہ بتائی ہے کہ گپتہ صاحب کے پڑوسی ہے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے نقصان زیادہ ہے تو کبھی فائدہ بھی ہوا ہی ہوگا ان کے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے تو آج اس طریقے سے اب یہ بھرپائی کی مانگ کس سے کریں گے کیونکہ دکانداریں بھی تو دکاندار ہیں کیسے کام چلائیں گے کسانوں بھی نہیں سن رہے تو ہماری کا سنو گئے بھی جنیس میں نے کیا ہے کہ آپ نے اسی دکان سے کتنا نقصان جو ہے آپ کو عمومن ہو جاتا ہے نقصان سارے نقصان ہے جن کی دو ڈیادی پڑتی ہماری وہ نہیں نہیں کرتی اور یہ کسان کی وجہ سے تو نہیں اتنا جو کمل گکتا ہے کہ بیریل لگائے ان کی وجہ سے مارا نقصان ہو رہا ہے اور کوئی دکت نہیں ہمارے کھل جائے تو ہمارا کام چل جائے گا جو دکاندار ہیں وہ بھی پریشان ہیں آئے دن جو ہے روز یہاں لاکر کے بیریگیٹنگ کر دی جاتی ہے اور ابھی جو ہے شروع تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں شاید تھوڑی دیر میں کسان یہاں پہنچتے بھی ہوں گے تو بھئی یہ تصدیر حساس شہر کے آپ دیکھ رہے ہیں ویدھائی کمل گپتا کے گھر کے ٹھیک سامنے سے اور یہ دیکھیں رسیاں باندھ کر کے بیریگیٹنگ کو سٹرونگ لی جو ہے دوسرے کے ساتھ کنیک کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کھلے نہ یا بیریگیٹس جو ہے ٹوٹے نہ خیر ایسا تو کبھی ہوا نہیں لوہے کی زنجیر سے بھی اگر بیریگیٹ بندی ہے تو وہ بھی ٹوٹی ہیں لیکن پھر بھی اتنے اکرامک جو ہے کسان اکثر ہوتے نہیں ہیں شہروں کے بیچ میں لیکن پولیس پرشاسن جو ہے اپنی سرکشا کے لیے ہاتھ سے رسیوں سے باندھ کر کے اس بیریگیٹنگ کو سہی ڈھنگ سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹری لیئر بیریگیٹنگ جو ہے کی گئی ہے تو بھئی یہ خبر یہی تک آگے بھی خبروں کا سلسلہ جائے رہے گا دیکھنے کے لئے جڑے رہیے سریمک نیوز کے ساتھ نمشکر